دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے نام کے ساتھ بی بی کے لیے اپنے نام کے ساتھ سہر کا نام ملا کر لکھنا ناجائز ہے شاید کہ وہ علم کے کورے ہیں انہیں قرآن اور سنت کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے کیوں معلوم ہے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نسبت جو ہوتی ہے دو نسبت بتاتا ہوں ایک ہے نسبت والدیت ایک ہے نسبت زوجیت یہاں پر جو عورت اپنے نام کے ساتھ سہر کا نام لکھتی ہے یہ نسبت زوجیت ہے نسبت والدیت نہیں ہے اور وہ حضرات نسبت والدیت کی حدیث کو نسبت زوجیت پر پھٹ کرتے ہیں یہ علم سے کورے نہیں ہیں تو علم سے کورہ کون ہے بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے نام کے ساتھ سہر کا نام ملا کر لکھنا عورتوں کے لیے بلا تردد جائز ہے شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے یعنی نکاح کے بعد نکاح کے بعد شادی کے بعد سہر کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھنا عورتوں کے لیے جائز ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد لکھنا جائز نہیں ہے وہ غلط ہیں وہ قرآن و سنت کے غلط معنی بیان کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے مسئلہ یہی ہے نکاح کے بعد عورت اگر چاہے گی تو اپنے نام کے ساتھ سہر کا نام لکھ سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھیں شریعت کے اعتبار سے لکھنا یعنی اپنے نام کے ساتھ سہر کا نام ملا کر لکھنا ضروری نہیں ہے سنت نہیں ہے واجب نہیں ہے لکھنا چاہے تو لکھ سکتی ہے یعنی مباہ ہے جائز ہے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کوئی واجب چیز نہیں ہے کوئی فرض چیز نہیں ہے بس مباہ ہے جائز ہے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لیے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں